بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین و ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سلطان محمد خان کا ایک مقتصر تعرف بیان کیا تھا آج ہم اس ویڈیو میں مزید قسطنطنیہ کی فتح کا ایک تفصیلی جیزہ لیں گے اور اس کی شروعات آج کی ویڈیو سے کر رہے ہیں سلطان مراد خان کا ایک مو بولا بیٹا تھا جس کو سکندر بیگ کہتے تھے ایک دن ترکوں میں سالانہ تہوار تھا عربی نسل کا گھوڑا اپنی پوشت پر ایک نکاب پوشت سوار کو لیے پوری شان کے ساتھ میدان میں داخل ہوا یہ ایدرینہ کا میدان تھا چاروں طرف نشیستیں تماشائیوں سے پورت تھیں اس سٹیڈیم میں شمشیر زانی نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے نکاب پوشت سوار اپنی دو دھاری البانوی تلوار کو لہراتا میدان کے وسط میں آ کر رکا اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نکاب اتارا اور ایک طرف کھڑے یعنی چہری کے سوار سلاروں کو مخاطب کیا یہ سلار سٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے سکندر بیگ نے کہا آل عثمان کے جاہو جلال کی قسم اگر پوری سلطنت میں کوئی جوان ایسا ہے جس کے بازوں میں سکندر بیگ کو شکست دینی کی طاقت ہے تو میں اسے قوت ازمائی کی دعوت دیتا ہوں عثمانی سلطنت کے پور جلال سلطان سلطان مراد خان ثانی کی نشست سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھی سلطان مراد خان ثانی کی نشست سکندر بیگ کی للکار پر فخر سے مسکر آیا لیکن دوسری طرف دور بیٹھی مارسی اس کے ماتھے پر بل آ گئے وہ ثانی کی نشست سکندر بیگ کو ناپسند کرتی تھی یہ البانوی حسینہ جو بہت ہی ثانی کی نشست سکندر کو ناپسند کرتی تھی ثانی کی نشست سکندر کی نشست سلار حسن آگا آگے بڑھا اور وہ یمن کے گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی چہری کا سلار حسن آگا آگے بڑھا اور اس کی دعوت کو قبول کیا ایک منصف نے دونوں کا مقابلہ کا آغاز کیا سکندر بیگ نے حسن آگا کو کہا بہت خوب نوجوان تمہاری جرت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی گویا پہلے حملے کی دعوت میں تجھے دیتا ہوں حسن آگا ایک ایرانی گھوڑے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی ایک تلوار تھی گویا ایک دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے اور حسن آگا نے اپنا پہلا وار کیا سکندر بیگ نے خود کو حسن آگا کے وار سے بچایا اور مسکرانے لگا گویا پوری طاقت کے ساتھ حسن آگا نے دوسرا وار کیا گویا پھر بھی سکندر بیگ خود کو بچانے میں کمیاب رہا اب سکندر بیگ نے اپنا وار کیا اور تھوڑی دیر بعد مقابلہ جیت کیا سکندر بیگ کا مقابلہ جیت کر ایک طرف بیٹھا سلطان مراد خان فخر کے ساتھ مسکران رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نو عمر شہزادہ اپنی نشست سے اٹھ کر تالیاں بجا رہا تھا دوسری طرف بیٹھی مارتھا کی بیٹی مارسی جو بے حد خاموش اور ناخوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ سکندر بیگ کو نہ پسند کرتی تھی سکندر بیگ کا کردار اس کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اس وجہ سے وہ سکندر بیگ کو پسند نہیں کرتی تھی سکندر بیگ ایک البانوی شہزادہ تھا اس کا البانوی نام جارج تھا سلطان مراد خان نے کچھ عرصہ پہلے البانیا کے فرما رواح جارج کو بازور شمشیر اپنا موطی کر لیا تھا جارج نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا سلطان نے اس کی درخواست منظور کر دی زمانت کے طور پر البانیا کے حکمران نے اپنے چار بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیئے ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی ایک کانیز تھی مارتھا بھی روانہ کی گئی مارتھا سلطنت عثمانیہ کا ادار الخلافہ ایرین ادرینہ میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی جار یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا سکندر بیگ یعنی چہری کی طبیعت کے مصطابق عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکا تھا مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اسلام کے خلاف بے پناہ تاثب رکھتی تھی مارسی کو حیرت تھی جب سکندر بیگ نے اسلام قبول کیا تو اس نے کچھ نہ کہا سکندر بیگ مارسی کو شک تھا کیسن کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر امادہ کیا اپنی ماں اور اپنے سات پل کر جوان ہونے والے سکندر بیگ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگ رہی تھی مارسی کے شک کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ ابو جعفر تھا ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جکس نے ادرینہ میں ایک مذہبی پیشوہ یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا یہ شخص دارہ سل کیسر قسطنطنیہ کا جسوس تھا اور یہاں ادرینہ میں ایک مسلمان مذہبی پیشوہ کے روپ میں داخل ہوا تھا یہ شخص ادرینہ میں مارتھا کیامل سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا یہی ابو جعفر مارتھا کے گھر پچھلے بارہ سال سے اس مکان پر آیا جایا کرتا تھا مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم تو نہیں تھا لیکن وہ اس کی آداد و اتوار سے اب تک بہ خوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا مارسی مسلمانوں کی اس مذہبی پیشوا کو اپنی صحیح مانک کے پاس کا قید کی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی ادھر سکندر بیگ جب مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بتتمیز واحیات ہو گیا تھا جتنی دیر مارتھی کے گھر پر رہتا اسے بری نظروں سے دیکھتا مارسی اسے بچپن سے ہی نہ پسند کرتی تھی وہ بچپن سے ہی چٹ چڑا بتتمیز تھا شاید اس کے اس طرح بادمزاج ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے اس کے باپ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت امیز شکست دی اس کے سامنے اسے اس کے تین چھوٹے بھائیوں سمیت یرگ مال بنا کر اتنی دور ادھرینہ آنا پڑا اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن ہی سے اس کی آنکھوں کے سامنے دیارے غیر میں بیماری بیمار ہو کر مر گئے سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تغازہ تھا آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتے دیکھا تو اس کی رگوں میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ تھی گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے میں ایک بار پھر ادھرینہ کا سب سے بڑا جنگ جو تسلیم کیا جاؤں گا یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی من نہیں رکھتے آج میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا اتنا تکبر مت کرو آج پھر ایک مرتبہ مقابلہ تھا مارسی بہت پریشان تھی اور وہ نظریں جھکائی بیٹھی تھی اچانک میدان میں شور سنائی دینے لگا مارسی نے اوپر دیکھا تو ایک اجنبی شخص میدان میں داخل ہوا وہ سفید گھوڑے پر تھا اس کے جسم پر لباس ایک عربی طرز کا لباس تھا اعلان کرنے والے نے بتایا یہ عثمانی تربیتگاہ کے شمشیر زانی کے استاد طاہر بن حشام کے چھوٹے بھائی آئیں سلطان نے یہ اعلان سن کر حیران ہوا شہزادہ محمد بھی حیرانی سے چونک اٹھا قاسم بن حشام بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر بھی مسکرانے کی نکام کوشش کر رہا تھا ایک ان دونوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوا قاسم بن حشام پر ایک مرتبہ اچانک سکندر بیگ نے حملہ کیا تو مارسی نے چیخ کر پکارا تو مارسی کی آواز سن کر سکندر بیگ چکنہ ہو گیا تو اس کے وار سے بچ گیا آج کے مقابلے میں سکندر بیگ کو بری طرح شکست ہوئی مارسی آج بے حد خوش تھی وہ سکندر بیگ کی نکامی پر بے حد خوش اور مصررت چہرے کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی چنانچہ تمام مقابلے ختم ہو چکے تھے سلطان مراج خان نے تمام کو انعماد دیئے جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا قاسم بن حشام تمہاری شمشیر زانی قابل داد ہے تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل انیادے ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے ساتھ ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے انیادے کی شمشیر زانی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے ہم چاہتے ہیں تم ہماری تربیت یافتفہ یعنی یعنی چہری میں شامل ہو جاؤ ہم تمہیں یعنی چہری کا یک سلاری سلار مقرر کرتے ہیں سلطان کا یہ فیصلہ غیر متوقع تھا وہ بری طرح پریشان ہو گیا وہ تو محض دن گزارنے کے لئے اور اپنے بھائی کے گھر میں آیا تھا ونہ اسے اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھی اس کے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بال کھیتی باڑی بہت ساری ذمہ داریاں قاسم پر تھی اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا وہ اچھا ایک شمشیر زانی کا استاد تھا اس کا باپ ہشام حجاز کے نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا وہ ابھی کل یہاں ادرینہ میں وارد ہوا تھا اسے یہاں آ کرے اس سے سلانہ تہوار کا علم ہوتا تو وہ بہر خوشی اپنے بھائی طہر کے ساتھ یہاں سٹیڈیم چلا آیا لیکن اس پر اچانک اس طرح کی ذمہ داری اس سے سمحالی نہ جا رہی تھی تو اس نے تو سکندر کو تقبر کی سزا دینے کے لئے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا تو سلطان نے قاسم سے پوچھا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی ابھی تم کم عمر ہو اس لئے ہم نے تمہیں یک سلاری بنایا لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں ہو تو ہم تمہیں تمہاری کمان میں پانچ ہزار بہترین سپاہی دینے کے لئے تیار ہیں گویا قاسم جیسے خواب سے جاگ اٹھا اس نے چاؤں کر سلطان کی جانب دیکھا پھر کسی قدر جھو جکتے ہوئے کہنے لگا نہیں سلطان معظم میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خموش نہیں ہوں ملکہ میری خموشی کی وجہ میرے والدین ہیں اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بال کے لئے بھر پر اکیلا ہوں جبکہ میرے بڑے بھائی تہر آپ کے شمشیر زانی کے استاد ہیں سلطان نے خموشی سے اس کی بات سنی پھر بڑے نرم لہجے سے کہا مال مویشی یا گھار بار دنیاوی زندگی کا سہارہ ہیں نوجوان ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لئے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے تم اپنے اندر کے سپاہی اور مہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو یہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں ہم تمہارے بھائی تاہر سے بھی بات کریں گے اب قاسم کے بعد کوئی چارہ نہ تھا اس نے خموشی سے سار تسلیم خم کیا سلطان قاسم کی رضا مندی سے خوش ہوا اسے اپنی بہترین فوجانی چہری کے سپاہ سلاروں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن حشام کی کمان میں پانچ ہزار سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دیں گویا قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے ماز اس کی شمشیر زانی دے کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا لیکن اس کے ساتھ وہ خوشتہ اسے اپنی من پسند اور جنگ جوانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا معزز سامین و ناظرین آج کی ہم اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قاسم اپنے عہدے کو کیسے سمالتا ہے اور وہ مارسی جو بے حد پریشان و غمزدہ تھی اس کے جذبات اور احساسات ہم آنے والی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور اس طرح کے سلطان محمد فاتر کی پوری ہسٹری جاننے کے لیے سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے تعاون کا بھرپور میں شکر گزاروں سننے والی ویڈیو میں شکریہ